جب میں انویسٹ کرنے کی بات کرتا ہوں تو وہ ان کو مہنگے سکول میںciones داخل کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو انویسٹ کر رہے ہیں یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا جب میں knowledge کی بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمیں کافی بھی ساری باتوں کا پتا ہے یہ knowledge نہیں ہے جو بھی آپ پیسہ کماتے ہیں اس پیسے کو انویسٹمنٹ میں کیسے ڈالنا ہے اور اس سے کیسے پیسہ کمانا ہے یہ سائن ساکو سیکھنے چاہیے صدای یہ جدل ہی سکیں بیسے ہمارا چینلز ہے تو ایک کرنے گھنٹی کے ملت کرنے ہم یہ سکھاتے رہتے ہیں انسان کو کام کرنا چاہیے کام خوشی ہے کام ہیپینس فرام کرتا ہے کام سیڈسفیکشن فرام کرتا ہے کام سے ہمارے اندر وہ صلاحیتیں وہ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم و برکاتہو میرا نام احمد اکھیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا اوورسس پاکستانی ہیں پاکستان میں آپ کا کوئی نہ کوئی اپنا گھر کوئی نہ کوئی ٹکانہ کوئی نہ کوئی جگہ پاس ہونی چاہیے ویدر وہ گھر ہو اپارٹمنٹ ہو کچھ بھی ہو ٹھیک ہے نا یہ کیوں ضروری ہے دیکھئے یہ جو ہم تیسری دنیا تھرڈ ورڈ بن جاتے ہیں نا اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ نا لوگوں کی سوچوں کا انداز کچھ مختلف ہے ٹھیک ہے نا حالانکہ اپنے گھر میں رہنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہے انسٹیڈ آف کہ قرائے پہ رہے کیونکہ وہ پیسہ اگر آپ انویسٹ کر سکیں لیکن کیونکہ ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے نہ ہی پیسے کو انویسٹ کرنے کا پتہ ہے نہ ہی ٹائم کو انویسٹ کرنے کا پتہ ہے نہ ہی ریلیشیپ پہ انویسٹ کرنے کا پتہ ہے نہ ہی نالج کے اندر انویسٹ کرنے کا پتہ ہے نہ ہی سکنز کے اندر انویسٹ کرنے کا پتہ ہے نہ ہی ان کو اپنی زندگی میں انویسٹ کرنے کا پتہ ہے نہ ہی اپنی زندگی اپنی اولاد کی زندگی میں انویسٹ کرنے کا پتہ ہے جب میں انویسٹ کرنے کی بات کرتا ہوں تو وہ ان کو میگن سکول میں داخل کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو انویسٹ کر رہے ہیں یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا جب میں نالج کی بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمیں کافی ساری باتوں کا پتہ ہے یہ نالج نہیں ہے اس سے بھی کچھ آگے چیزیں ہیں اب بیماری جب ہیلتھ کے اوپر انویس کرنا جب ہیلتھ کے اوپر انویس کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جو ہم تو اچھی جگہ جا کے علاج کرا لیتے ہیں یہ یہ نالج نہیں ہے نالج میں ہے کہ وہ بیماری پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر جبکہ ہم اس سٹیج پہ پہنچیں وہ تو ایک امرجنسی ہے ڈیزاسٹر ہے اس سے پہلے ہمیں اپنی صحیح کو ٹھیک کرنا چاہیے فنانچل ایڈیوکیشن جو اگر ہوگی ٹھیک نا تو اس سے اصل میں ہمیں پیسے کو کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ سمجھ آ جائے گی اگر ہمیں یہ پتہ لگی رہے ہیں پیسے کے ساتھ کیا کرنا ہے اور اس سے کیسے پیدا کمانا ہے یہ سب سے بڑی سائنس ہے آج دنیا کی جو ون پرشنگ کلاس ہے وہ یہی ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ پیسے کے ساتھ کیا کرنا ہے اور وہ کر رہے ہیں آپ کا جو گھر لینا یا پارٹمنٹ لینا یا آپ کی ریائش کا ہونا پہلا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایک ایک پیس آف مائنڈ ہو جائے گا میں بتا رہا ہوں کہ ہم بے شک کتابیں پڑھ کے چینج ہو جائے فرض ہوئے لیکن بیو بچوں کے ساتھ بھمیں رہنا ہے زندگی کے لیے ان کے لیے شاید یہ چیزیں بہت امپورٹن ہو تو وہ ان کے پاس ہوگی تو وہ ان کے کام آ جائے گی زندگی کے اندر یا وہ ایک فیس سیونگ کی طرح کی چیز ہے کیونکہ ایک سوشل سٹیٹس بھی ہمارے ہاں عجیب ہوگریب ہے تو وہ ان کے لیے اس طرح سے کام آ جائے گی تو لہٰذا آپ کا ایک گھر یا پارٹمنٹ یا رہنے کی جگہ آپ پاس ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو بھی آپ پیسہ کماتے ہیں اس پیسے کو انویسمنٹ میں کیسے ایک ڈالنا ہے اور اس سے کیسے پیسہ کمانا ہے یہ سائنس آپ کو سیکھنی چاہیے جدنی جلدی ہو سکے پیسے ہمارا چینل سبسکرائب کرنے ہی گھنٹی کے مرد کر لیں ہم یہ سکھاتے رہتے ہیں لیکن یہ تب آپ کو آئے گا جبکہ آپ اپنے آل ایکسپینڈیشنز کو نوٹ ڈال کریں گے آپ اپنی انکم کے ذرائع ہیں ان کو بہتر کرنے کی طرف توجہ دیں گے یا آپ کے پاس ملٹیپل انکم کے ذرائع پیدا ہوں گے پھر آپ کو صحیح معنوں میں فینانشل فریڈم کی طرح کا مزہ آئے گا جب ونس بندے کو یہ پتہ لگ جائے کہ بھئی اب اس کو ایکٹیوی کام کرنے کی ضرورتی ہے ویسے انسان کو کام کرنا چاہیے کام خوشی ہے کام ہیپینس فرام کرتا ہے کام سیٹسفیکشن فرام کرتا ہے کام سے ہمارے اندر وہ صلاحیتیں وہ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے چاہیے کیونکہ اس لیے ریٹائر ہونے والے بندے ساٹھ میں ریٹائر ہوتے ستر میں مار جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہمارا اندر آ گیا تو لہذا کام تو کرتے ہی رہنا چاہیے لیکن وہ کام کچھ اور ہے جو ہم شوق سے کرتے ہیں وہ کام کچھ اور ہے جو وہ ہم باعمر مجبوری کرتے ہیں کہ بھئی پیسہ کمائیں گے تو مالک مکان کو دیں گے یہ صورتحال لینے چاہیے تو لہذا آپ کا اپنا گھر ہونا اس صورتحال کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے راب دیویو دیوی دیوی دیویے کام کبھانی موسیقا